بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتینوں حضرات میں محمد شہزاد آباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل خواتینوں حضرات جمعے کے دن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے سرکار کے اوپر درود بھیجتے ہیں آج دو بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہیں اس وقت آپ کو جیو پولٹکس سمجھنے کے لیے اور خطے کے اندر جو خاص طور پہ امریکنز اور اسرائیل کا اس وقت ون ورلڈ آرڈر چلنے والا ہے اور جس کے اوپر ہم پچھلے دو سے دھائی ماہ سے آپ سے ریپورٹنگ کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت پور دنیا کے اندر جو اسرائیل کا ون ورلڈ آرڈر ہے اس کے تحت کیا کیا کام وہ کر رہے ہیں اور کیا ہو رہے ہیں اسی حوالے سے آج کی دو بڑی اہم خبریں ہیں دونوں خبریں جو ہیں وہ مسلم ممالک سے ریلیٹیڈ ہیں ایک خبر جو ہے وہ ایران سے ریلیٹیڈ ہے دوسری خبر جو ہے وہ بہرین سے ریلیٹیڈ ہے ایک خبر جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ایران کے نیوکلر پلانٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ کو اگاہ کریں گے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے کس کی ریپورٹ ہے اور کون اس کو ڈیکلیئر کر رہا ہے وہ جو جگہ ہے وہ کونسی جگہ ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے اور کس قدر جو ہے وہ اس وقت ایرانی جو صدر ہے رئیسی وہ اور ان کے جو وزراء خارجہ ہیں اور جو ان کے اس وقت نیوکلر پلانٹ کے وقت سے ان کا اس کے اوپر ریاکشن کیا ہے یہ تو ایک تو خبر یہ ہے یہ بڑی جو ہے وہ ایران کے لیے بھی اور ہر اس مسلمان کے لیے بڑی دکھ کی خبر ہے کہ ایران کے نیوکلر پلانٹ کے اوپر یہ حملہ کیا گیا دوسری خبر مسلم مالک بحرین کی طرف سے ہے جس نے آج کے دن جمعہ کے دن بلکہ یہ خبر تو کل رات کی ہے کل رات بھی ہم نے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا اگاہ کیا تھا لیکن آج کے دن جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اس کا اعلان ہو گیا وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایران کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیا ہونے جا رہے ہیں اور ایران نے اسرائیل کو کس طرح سے کہا ہے اور اس رییکشن میں بحرین جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح سے بہال کر لیا تو یہ دونوں خبریں آج بڑی اہم ہونے جا رہے ہیں اس میں بنیادی طور پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے نیوکلر پلانٹ کے اوپر حملہ کیوں وہا اور بحرین کے طرف سے اسرائیل کو کیا پیغامات کیا ہیں دونوں کا اپس میں کیا تعلق ہے دونوں تفصیلات آج آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ نہ بتانے والا ہوں ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اس کا کوئی چپٹر بھی مسمت کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو پرس کر لیں کیونکہ یہ واحد آسان طریقہ ہے آپ کے رمائے ساتھ کا سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ میں خبر یہ دے دوں یہ بتا دوں کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ ایٹمی پاور کا جو حملہ ہو گیا جو ان کے نیوکلر پلانٹ کے اوپر حملہ ہو گیا وہ خبر جو ہے وہ کیا پھر بہرین کے جو بہرین نے آج جو امت مسلمہ کو دھوکہ دی ہے اور جو بغاوت کی ہے پوری امت مسلمہ کے ساتھ اور خاص طور پر جو سرکار پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب کے اوپر ایک خاص نگاہ تھی اس کو جو ہے وہ توڑ کے اس نے جو کام کیا وہ پھر ہم آپ کو بات میں بتائیں پہلے ایران سے شروع کرتے ہیں خواتین و ذرات ایران کا ایک ایک ان کی فیکٹری تھی ریسرچ انسٹیٹوٹ تھا جہاں پہ وہ اپنے نیوکلر پلانٹ کے حوالے سے ریسرچ کرتے تھے اور وہاں پہ جتنی بھی تحقیقاتی ٹیمیں تھیں وہ وہاں پہ موجود ہوتی تھی وہاں پہ ریسرچ ہوتی تھی وہاں پہ مفروضے بندے تھے پریکٹیکلز ہوتے تھے اور اس کے بعد پھر جہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایٹمی پلانٹ کو نصب کیا گیا وہاں پہ جا کے اس کے اوپر پریکٹیکل کام ہوتا تھا تو اس لیب کو جو ہے یہ ایک لیب تھی بے سی میرے جس کے اوپر آج حملہ ہوا اس کو تباہ کیا گیا اس لیب کے اوپر دوہزار سترہ کے اندر ہی امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک پبندی آیت کر دی گئی تھی کہ آپ اس لیب کو یوز نہیں کر سکتے اور یہ لیب کلوز تھی پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایٹمی ان کی جو تنصیبات ہیں پلانٹ وہ نہیں تھے اور وہ پلانٹ کسی اور جگہ پہ یہ صرف ریسرچ لیب تھی ایک بات تو یہ کی جا رہی ہے کہ یہ حملہ جو ہے وہ اس کی خبر دی ہے اسرائیلی ڈیفنس نے آپ کو اسرائیلی ڈیفنس کی ویب سیٹ کے اوپر بھی جا کے اس کے ایمیجز دیکھ سکتے ہیں اور ان کی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ایران کی ان تصویبات کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے اور ایران کے نیوکل پلانٹ کو تباہ کر دیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اور پوری دنیا کے اندر کسی میں انٹرناشنل میڈیا کے اوپر آپ کو بی بی سی کے اوپر آپ کو سینن کے اوپر نیو یوک ٹائمز کے اوپر آپ کو کسی جگہ بھی جو ہے وہ یہ خبر نہیں ملے گی صرف اسرائیل ڈیفنس کی ویب سیٹ کے اوپر یہ خبر ملے گی تو اس کا پہلا ڈاٹ تو یہ ہے کہ یہ حملہ جو ہے وہ اسرائیل نہیں کروایا اب دوسرا اس کا چپٹر دیکھ لیتے ہیں دوسرا چپٹر اس کا کیا کہتا ہے دوسرا چپٹر اس کا یہ ہے کہ ایران کی طرف سے اس حملے کی جو ہے وہ تردیت کی گئی ہے اور ایرانی کہتے ہیں کہ ایسا کوئی حملہ یہاں پہ نہیں ہوا ایک فیکٹری جو ہماری لیپ تھی جو بند پڑی ہوئی تھی جو ایریا تھا اس کے اندر جو ہے وہ شورٹ سرکٹ ہوئے یا کوئی ایک دو اور وجہ بتا رہے ہیں جس کے فائدہ سے وہ وہاں پہ مسئلہ ہوگا دھماکہ ہوگا لیکن سٹرائک نہیں ہوئی اور اگر اسرائیل نے اس طرح کی کوئی حرکت کی بھی مستقبیر میں تو ہم اس کو برپور جواب دینے کے وہ حق میں ہے اور ہم پوری تیاری میں ہے پھر ایسا یہ نہ آپ سمجھے کہ ہم اس کو جواب نہیں دیں گے تو ایران کی طرف سے اس سارے معاملے کے اوپر تردیت کی گئی ہے مسترد کیا گیا اس بات کو اور اسرائیل دیفنس کی جو اپنی افیشل ویب سیڈ ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایمیج اس کے ساتھ بتا رہے ہیں جی ماں پہ حملہ ہوئے سٹرائک ہوئے اور آنکہ نیوکلر پلانٹ جو ہے اس کو دبا کر دیا ہے حالانکہ وہ نیوکلر پلانٹ کسی اور جگہ پہ ہے اور وہ بڑی محفوظ جگہ پہ ہے دوسری جو اس میں ایک بڑی اہم اور ضروری بات ہے جو آج کی ہی اس ویڈیو کا سیکنڈ چپٹر ہے وہ ہے بہرین کے حوالے سے کہ بہرین جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کو کس طرح سے کرنے جا رہے ہیں اور اپنے ریلیشنز کو باقایدہ طور پر بہرین ایک ارم ملک ہے اور ارم ایک پہلا ارم ملک جو ہے وہ بہرین باقایدہ طور پر اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشنز قائم کرنے جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ بہرین سے پہلے سوڈان نے بھی سوڈان اکر ملک نہیں ہے بہرحال سوڈان نے بھی جو ہے وہ پچھلے ہفتے اسرائیل کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس کیے ہیں اور اس کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور باقاعدہ طور پر ڈپلومیٹک علی سفارتی جو تعلقات ہے اس کو بہال کر لیا اور اس کی ریزن جو ہمیں سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ سوڈان ایک بڑا غریب ملک ہے بڑا پسماندہ ملک ہے اور انہوں نے اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اسرائیل سے پیسے لیے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو تسلیم کیا بہرحال آپ ان سارے ڈوٹس کو یوں سمجھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ وان ورلڈ آرڈر کا جو کونسیپٹس کو پوری دنیا کے اوپر لاؤنج کر رہا ہے اور سب کو جو ہے وہ وقتن فا وقتن اپنے طریقوں کے ساتھ وہ اپنے جال میں چکڑ رہا ہے کل جو ہے وہ بہرین کے اندر اسرائیل کے جو آفیشل وفت تھے وہ گئے اور آفیشل وفت نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اسرائیل کے جو اس وقت ڈپلوماتیکل ہی جتنے بھی ریلیشنز ہیں ان کو جو دیکھ رہے ہیں وہ پورا باقاعدہ طور پر ایک تیارہ گیا اور اس تیارے میں جو ہے وہ وہاں پہ جا کے پاناما کے اندر ان کی ان کا ایک ایئیہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ جا کے یہ اپنے سفارتی جو علاقے ہیں ان کو بہال کیے اور باقاعدہ طور پر شکریہ ادا کیا اسرائیل کی طرف سے بہرین کے کنگ کا اور اگر آپ اسرائیل اسرائیل ڈیفینس اور اسرائیل کی اوفیشل ویب سائٹ نیوز پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ خبر یہ ملے گی کہ ہم باقاعدہ طور پر عرب میں داخل ہو چکے ہیں آپ کو یہ سٹیٹمنٹ وہاں پہ ملے گی ہم باقاعدہ طور پر عرب میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ ہماری سفارتی کامیابی ہے کہ ہم نے اپنا عرب کے اندر ایک دوست ملک بنا لیا تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ اس کو اپنی کامیابی کس طرح سے کنسیڈر کر رہے ہیں سوڈان کو اپنے ساتھ دے لیا ہے بہرین کو آج اپنے ساتھ دے لیا ہے دبائی آرڈی ان کے سفارت خانے اور ایکسپو دبائی جو ٹوینٹی ٹوینٹی ہونے جا رہا ہے اس کے اندر اس کو باقاعدہ طور پر سپیس دے چکے ہیں اور بڑے سے ممالک ہے جن کے ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر تعلقات بہال ہوتے جا رہے ہیں اور اپنا وہ ون ورلڈ آرڈر جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہو چکے ہیں ان سارے ڈوٹس کو اگر میں کونیکٹ کروں تو یہ مجھے جو ایرانی خبر ہم نے آپ کو دی جو بہرین کی خبر آپ کو دی جو سوڈان کا بتایا تو مجھے یہ صرف اور صرف جو اسرائیل کے اپنے ارب کے اندر بڑھتے ہوئے صرف سوک کے معاملات ہیں اس کی طرف جاتی خبریں لگتی ہیں اور وہ یہاں پہ کسی بھی دوسری سوپر پاور کو تسلیم کرنے کے لیے تیاد نہیں ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہوگا اس کو اپنے سٹرائکز کرے گا جو اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا اس کو وہ اپنے آپ کو تسلیم کروالے گا بہرحال جب تک پاکستان باقی ہے ہم انشاءاللہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے فلسطین کے جو کنفلکٹ ہے اس کو حل ہونے تک اور اسرائیل کے جو بدماشی آیا ہے اس کو ختم کرنے تک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو مجھے اس ساری ڈیٹیل کے ساتھ اجازت دیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور ادا کیجئے گا میں آپ کی سارے کمنٹس پڑھتا ہوں آپ کی رائے میرے لئے بڑی عام ہوتی ہے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ